موسیقی آج بود ایک جولائی اور سال دوہزار بیسے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ قابض پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے علاقوں میں چاپا مار کر پانچ افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمہ بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی آزادی و مقصد کے اصولوں کے لیے فیدائی حملے ہمارے تنظیم قابضگیری کے خلاف ایک اہم اور مؤثر ہتھیار سمجھتی ہے بی این ایم کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں گمشدگی کو گیارہ سال مکمل ہونے پر آن لین پروگرامز اور جرمنی کے دو شہروں میں مظاہرے اور ریفرنس کا انعقاد کیا گیا پاکستان برمی روایتی ہفتے کے پہلے کارباری روز کے دوران امریکی ڈالر باون پیسے مہنگا ہونے کے بعد پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا بلوچستان میں کورونا وائرس کا پیلاو جاری ہے اکتر مزید محکمہ صحت کے مطاوق بلوچستان میں کیسز رپورٹ ہوئی ہے ایران کے جنوب میں پاسداران انقلاب کے دو گاڑیوں کو دماغہ خزمہ واسر نشانہ بنایا گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی جی نیوز گلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیج کے الگ الگ علاقوں میں چھاپے مار کر پانچ افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے دشت جہتانی بازار میں چھاپا مار کر پاکستان سٹاک ایکسچنج پر حملہ کرنے والے شہید فدائی تسلیم بلوچ کے تین بھائیوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جن کے نام مجیب ندیم اور نیاز بتائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قابض فورسز نے مند بلوچ آباد میں شہید فدائی سلمان بلوچ کے گھر پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی تشدد کا نشانہ بنا کر تمام موبائل فون تہویل میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے اور تازہ اطلاعات ہیں کہ فدائی شہید سلمان حمل کی چچا سمیت متعدد افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے تاہم یہ خبر ابھی تک غیر مصدقہ ہے دوسری جانب کولوہ کے علاقے ڈنڈار نگور میں پاکستانی فوج نے ایک گھر میں چھاپا مار کر دو بھائیوں کو اٹھا کر کیمپ میں منتقل کر دیا ہے دونوں بھائیوں کی شناخت غوث بخش ولد محمد بخش اور بلال ولد محمد بخش کے ناموں سے ہوئی ہے اس دوران اہل خانہ نے اپنے پیاروں کو بچانے کیلئے مضاحمت کی ہے جن پر قابض پاکستانی فوج نے شدید تشدد کر کے ایک خاتون کو شدید زخمی کر دیا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں بلوچ لبریشن آرمی کے مجید برگیڈ کے فدائین آپریشنل کمانڈر سلمان حمل شہزاد بلوچ سنگت تسلیم اور سراج کنگر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فدائین نے بلوچ قومی آزادی کے جنگ کے تسلسل میں ایک نئی روح پھونک دی ہے جس کی شدت ہر بلوچ نوجوان اور پیر بزرگ خاتون محسوس کرتا رہے گا بی بگر بلوچ کا کہنا تھا کہ وطن کی آزادی اور آبیاری کے لیے بلوچ نوجوانوں کے جذبات احساسات اور قربانی کا جذبہ قبضگیر پاکستان کے لیے قہر ثابت ہو رہے ہیں بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ یہ حملہ بلوچ مسلح مضاہمت میں ایک عظیم کامیابی سے کم نہیں قومی آزادی اور مقصد کے حصول کے لیے فدائی حملوں کو ہماری تنظیم قبضگیر کے خلاف ایک اہم اور معصر ہتھیار سمجھتی ہے ان حملوں کی عملی حمایت جاری رکھا جائے گا اور چین اور پاکستان کے مفادات پر مزید حملے کیے جائیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والوں کو کراچی سے سپورٹ حاصل تھی اور یہ حملہ کسی ایک تنظیم کی جانب سے نہیں کیا گیا ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی پہلے سے تھریٹ تھی جس کے وجہ سے سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی کراچی پولیس چیف کا کہنا تھا کہ چینی کانسلیٹ اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی لگتا ہے دونوں حملوں کی کافی چیزیں مماسلت رکھتی ہیں پاکستان بھر میں رواہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران امریکی ڈالر 52 پیسے مہنگا ہونے کے بعد پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستانی میڈیا کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 52 پیسے مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد روپے کے مقابلے میں ایک امریکی ڈالر کی نئی قیمت 168.33 روپے ہو گئی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں گمشدگی اور 11 سال مکمل ہونے پر ایک آن لائن پروگرام کے علاوہ جرمنی کے دو شہروں میں مظہرہ اور ریفرنس پروگرام کا انعقاد کیا گیا آن لائن پروگرام سے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نصیم بلوچ ڈائسپورا کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ بینم برطانیہ کے صدر حکیم بلوچ سابقہ مرکزی فنینس سیکریٹری حاجی نصیر بلوچ جرمنی زون کے صدر حمل درہ بلوچ نے خطاب کیا آن لائن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے کہا کہ آج ایک ڈاکٹر ایک مسیحہ کی جبری گمشدگی کو گیارہ سال پورا ہونے پر پروگرام میں ہم شریک ہیں گیارہ سال ایک عمر ہوتا ہے جب ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا گیا تو اس کے بچوں کی عمریں چار چھ سال تھے لیکن آج وہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن یہ طویل ماہ و سال انہوں نے سڑکوں پر احتجاج کرتے گزاری قابل مضمت اور تکلیف دہ ہوتی ہیں لاپتہ کرنا یا جبری گمشدگی ایک کربناک عمل ہے بین ایم ڈایسپورا کمیٹی کے اورگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ ڈاکٹر دین محمد اور اس کے خاندان کی حمد اور قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں غلام قوموں پر قبضگیر کے مظالم کمبیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور اس جدجہد میں بلوچ بڑی تعداد میں قربانی دے رہے ہیں آج ہزاروں لوگ نجانے عذیت خانوں میں کیسی صورتحال سے دوچار ہیں ان قربانیوں کا سمر صرف بلوچ قومی آزادی ہے حسن دوست بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر دین محمد جیسے دوستوں کی زندانوں میں اسیری سے جو خلا پیدا ہو چکا ہے ان کو پور کرنے کی ذمہ داری ہم ہی پر آئید ہوتی ہے کیونکہ ہم تمام دوست اس بات کا سرگند اٹھا چکے ہیں کہ منزل کی حصول تک ہم دم نہیں لیں گے امانداری اور جفاکشی سے آخری سانس تک بلوچ قومی آزادی کے لیے کام کرتے رہیں گے حاجی نصیر بلوچ نے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیس سالہ جہد آزادی کا تسلسل ڈاکٹر دین محمد جیسے ہستیوں کی قید بند قربانی اور محنت کا حاصل ہے اس آن لائن اجلاس کی تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان کی کھٹ پتلی اسیمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے تصوراتی ناقابل عمل اور فنڈز کی غیر منصفان تقسیم پر مشتمل بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان قائد حضب اختلاف ملک سکندر، ملک نصیر شہوانی، نصر اللہ زیرے اور دیگر اراکین نے بجٹ اجلاس کی اختتامی سیشن کے بائیکارڈ کے بعد پریس کانفرنس کے دوران کیا حضب اختلاف کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی بجٹ عوام دشمن ہے اور پوری پی ایس ٹی پی میں عوام کی فلاح کے لیے ایک بھی معاشی فلاحی منصوبہ نہیں بے روزگار لوگوں کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جمال خان مندخل اور جسٹس نظیر احمد لانگف پر مشتمل ایک ڈیویجنل بینچ نے بلوچستان میں آن لائن کلاسز سے متعلق میکنزم کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر میکنزم رپورٹ طلب کر لی ہے یہ حکم عدالت آلیہ نے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کی جانب سے دائر آئینی درخواست کی سماعت پر دیا ہے سماعت کی دوران بلوچستان کی جامعات کے وائس چانسلرز کی جانب سے عدالت کو آن لائن کلاسز سے متعلق بریفنگ دی گئی عدالت کی طرف سے بلوچستان میں آن لائن کلاسز سے متعلق میکنزم تیہ کرنے کے لیے حکم دینے کے بعد عدالت نے سماعت تیرہ جولائی تک ملتوی کر دی کوئٹا سیبی روڈ پر ٹریکٹر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے چاغی میں یک مچ کے قریب پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہیں بیسما کے علاقے پر رہ بچار کے مقام پر گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں یوب میں شدید آندھی کے باعث سید آباد محلہ میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے ڈیرہ بکٹی میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے گڑانی میں ساحل سمندر سے ایک لاش برامد ہوئی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں اکھتر مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموع اتعداد دس ہزار چار سو چھبیس ہو گئی ہے جبکہ مزید تین افراد کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار گئے ہیں جن کے ساتھ ہلاکتوں کی مجموع اتعداد ایک سو بیس کے قریب پہنچ گئی ہے بلوچستان میں اب تک چار ہزار ایک سو ستانبے افراد صحتیاب ہوئے ہیں کھٹ پتلے بلوچستان حکومت کے سیندک پروجیکٹ کے مائننگ لیز میں پندرہ سال کی توصیح کر دی ہے چائنیز کمپنی ایم سی سی کی حکام کے مطابق پیر کے روز حکومت بلوچستان کی جانب سے پاکستانی حکومت کو سیندک پروجیکٹ پر کام کرنے والی چائنیز کمپنی ایم سی سی کی مائننگ لیز میں پندرہ سال کے لیے توصیح سے متعلق کیے گئے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے چائنیز کمپنی حکام کے مطابق ایم سی سی پہلے بھی سیندک منصوبے پر کوپر اور گولڈ مائننگ کے لیے کام کر رہی ہے جس کا معاہدہ سال دوہزار بائیس میں ختم ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ایک بار پھر پاکستانی حکومت سے رجوع کیا جائے گا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ کیبر پکتونکوا کے قبائلی علاقے قرم میں زمین کے تنازع پر دو قبائل کے مابین جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں جڑپوں میں پریکین کے مزید چار اپراد ہلاک اور سولہ زکمی ہو گئے ہیں جس کے بعد ہلاک اپراد کی تعداد نو اور زکمیوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کے قیادت نے علاقے میں جا کر سلا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا اعلان کیا ہے دوسری طرف قیبر سے تعلق رکھنے والے اسکول ٹیچر ارپاناللہ اپریدی کے معورہ عدالت قتل کے قلاب جاری درنے کے شرکہ نے اتجاجی درنے کو کے پی کے اسمبلی کے سامنے منتقل کر دیا ہے پاکستان میں اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے توشہ کانہ ریپرنس میں پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کے قابل زمانت وارنٹ گرپتاری جبکہ سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کو اشتیاری قرار دینے کی کاروائی کے اقامات جاری کر دیے ہیں جبکہ سابق وزیر آزم پرویز اشرب کو عدالت نے رینٹل پاور کیس میں بری کر دیا ہے پاکستان میں اپوزیشن عراقین نے بجٹ مہنگائی اور پیٹرولیم مسنوات کے قلاب پاکستانی پارلمنٹ کے باہر اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ کے بعد مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے اور اشیاء کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارہ ضروری ہے اور حکومت کے قلاب پارلمنٹ کے اندر اور باہر اتجاج جاری رہے گا بندوبست پاکستان سندھ کے وزیر آلہ مرادلی شاہ نے پاکستانی وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ٹیکس وصولی کے سلسلے میں وفاق اور سندھ حکومت میں جو تنازہ پیدا ہوا تھا وہ اب بھی برقرار ہے لہٰذا ہمیں آئین کے تحت ٹیکس جمع کرنے کا اکتیار دیا ہے اور ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے ایران کے جنوب میں پازداران انقلاب کی دو گاڑیوں کو دھماکہ کے اس معاد سے نشانہ بنایا گیا ہے دھماکے کے نتیجے میں علاقے میں پازداران انقلاب کا ایک کمانڈر زکمی ہوا ہے بھارتی حکومت نے نوجوانوں میں مقبول ٹک ٹاک سمیت انسٹھ چینی موبائلز ایپس پر پابندی آئیت کر دی ہے حکومت نے ان چینی ایپس پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے اقتدار عالی اور اس کی سلامتی کے لیے کترہ ہے یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لڈاک میں کشیدگی جاری ہے اسرائیلی وزیر آزم بین یامین نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی بنیاد پر پلسطینیوں کے ساتھ باتچیت کرنے پر تیار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں پلسطینیوں کی اوصلہ ابزائی کرتا ہوں کہ وہ اس دوسرے موقع کو ضائع نہ کریں انہیں ایک تاریخی سمجھوتہ کے لیے باتچیت کے لیے تیار رہنا چاہیے جس سے اسرائیل اور پلسطین میں یکسا امن قائم ہو سکے دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ نے انتباہ کیا ہے کہ مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنا ایک انتہائی قطرناک عمل ہوگا اس پر عمل درامت سے اسرائیل پلسطین اور پورے علاقے کا امن قطرے میں پڑ جائے گا شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادار سرین آبزروٹوری کے ڈاریکٹر رامی عبدرامان نے کہا ہے کہ لیبیا میں شامی جنگجووں کی تعداد پندرہ آزار سے زیادہ ہو چکی ہے انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبیا سے واپس آنے والے کچھ جنگجووں نے بتایا ہے کہ تیل کے وسائل والے علاقوں میں ترکی ایک بڑے آپریشن کی تیاری بھی کر رہا ہے چین کی نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی نے متفقہ طور پر آنکانگ کی قومی سلامتی قانون کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے بیجنگ کا کہنا ہے کہ قانون کا مقصد بغاوت علیدگی پسندی دیشتگردی اور غیر ملکی اپواج کی ملی بغت سے نمٹنا ہے امریکی ریاست یوٹا کے جنگلات میں آگ لگنے سے دس آزار اکڑ ارازی جل گئی ہے جبکہ آزاروں اپرات کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق یوٹا کے شہر سارا ٹوگا سپرنگز کے قریب جنگلات میں آگ بڑکٹی آگ کئی آزار اکڑ زمین پر پہل گئی جس سے ایک مکان بھی جل گیا آج کا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا اپنے محزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور تازہ خبروں کے لئے ویزٹ کرتے رہیں زرمبیش ڈاٹ کوم